جی نمشکار جی نمشکار سنیل سری واضطب جی کے ساتھ ڈلی سے تو جو یہ انڈیا ہے بپکش کا جو نیا نیا انڈیا بنا ہے تو کیا اس میں بھرسٹا چار مدہ ہے کی نہیں اس میں ابھی تک تو بھرسٹا چار ہی کیا کوئی بھی مدہ تائے نہیں ہو پایا کی آخر یہ کس مدے پر لڑیں گے ان کی جو ہے وہ ایک سمان رائے کیا ہوگی ابھی تمہاں کچھ بھی صاف نہیں ہے نہ ان کا سنیوجک صاف ہے نہ ان کا پردان منتری صاف ہے نہ ابھی یہ ہی صاف ہے کہ کون کیسے ہوگا کھڑکے جی کہتے ہیں کہ رہے تھے کہ 11 لوگوں کا ایک گروپ بنے گا ہم کو لگتا ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے وہاں وہاں سے ایک ایک لیں گے اور اس کا سچی والے بنائیں گے سنسط بنائیں گے کیا کیا بنائیں گے تو ابھی تو کچھ ان کا کچھ بھی نسچت نہیں ہے ابھی ان میں کتنے لوگ ناراض ہوں گے کتنے ملیں گے کیسے ملیں گے یہ ابھی نسچت نہیں ہے اور انڈیا کو لے کر کے بھی کہ انہوں نے بینہ کسی سے ضائع مشورہ کیے انڈیا نام رکھ دیا اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ پہلے سہی سوچا ہوا تھا راجیو گامدھی نے سوچا ہوا تھا راہول گامدھی ساری راہول گامدھی نے سوچا ہوا تھا اور ان کا کوئی قانون گولو کر کے ایک وقتی ہے ان کا صلاحکار یا جو بھی ہے اس نے یہ صلاح دیا اور اس کو ممتہ جی نے اوکے کیا لیکن جو ہندی بھاسی چھت رہے ہیں جس میں کی اتر پردیش ہے مجھے پردیش ہے بیہار ہے راجستان ہے اور باقی جتنے بھی ہیں ان کے جو ان کے سدسے تھے وہ اس پر اتفاق نہیں کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہم ماننا ہے کہ انڈیا رکھا جائے گا تو اس سے جو ہندی بھاسی چھت رہ جہاں انڈیا کہا نہیں جاتا وہاں بھارت ہی کہا جاتا ہے تو اس کا پربھاو پڑے گا بپریت پربھاو پڑے گا اس سے کام نہیں بنے گا لیکن سٹالین جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہی رہے گا اس لیے رہے گا کہ دکشڑکات تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ ہندی کو ہندی کو اچھا نہیں مانتے ہنسی کو وہ نفرت تو نہیں کہا سکتے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اس لیے اس کو انڈیا رکھا گیا اور ممتہ بینرچی نے اس کو اکے کیا اس کو اس روپ میں کہا جائے کی ہندی سے ادھی کہ دکشن والے انگریجی کو پریفر کرتے ہیں جی ہاں بلکل بلکل یہی بات ہے اور وہ تو ایک آندولن بھی چلا تھا ساؤٹ کی طرف سے دکشڑ کے اس میں ایک آندولن بھی چلا تھا ہندی کے بھی روض میں وہ سب مدہ ہے لیکن ابھی جو ہے ساؤٹ کے لوگ انڈیا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک سے معلوم نہیں کہ اس کا فول فارم کیا ہے اور بھی دوسرے لوگ اس پر اتراز کر رہے ہیں جیسے یہاں اس تھان پہ بدلتے جا رہے ہیں جہاں بھی بیٹھک ہوتی ہیں ایک نیا جو ہے وہ ناراج مل جاتا ہے جیسے یہاں پر لالو یادو سمہتہ یا سوچ کر کے لے گئے تھے مل جاتا ہے کہ ہم نتیج کا نام سانیوزک کی روپ میں رکھیں گے وہ اوکے ہو جائے گا اور یہاں آنے کے بعد تیجسوی یادو مکہ منتری ہو جائیں گے اور سانیوزک کی روپ میں نتیج جی پورا گھومیں گے دیش دیش گھومیں گے پورے دیش میں گھومیں گے اور کام کریں گے ان ڈی اے کو ہرانے کے لئے یہاں ایک چیز گوھر کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں برطمان سرکار کو ہٹانے کی بات نہیں کر رہا ہے کوئی بھی سب موڈی کی بات ہے یعنی کہ صرف ایک موڈی کے خلاف یہ سارے لوگ ایک منچ پر آئے ہیں نہ ان کے پاس کوئی مدہ ہے نہ کوئی یوجنا ہے نہ کوئی کارن ہے کارن بھی نہیں ہے کہ کیوں آئے ایک منچ پر ایک منچ پر اور صرف اور صرف موڈی ہیں تو اس ڈھن سے وہ اگر انڈیا کرتے ہیں اور ساری چیز کرتے ہیں تو یہ تو بہت بے مطلب والی بات ہو جاتی ہے اور اس پر بیسواس بھی نہیں ہوتا ہے اب کیا کہیں گے اگر مالی جے چپل ہے اس پر لکھا ہے made in ڈیا تو کیا وہ کانگریس یا جو ایلائنس پارٹی اس کے دوارے بنایا گیا ہے بڑا ہسیاست ایک کسی نیتا نے کہا کہ جب آئی صحیح ہے انڈیا رکھنا تو کوئی اپنا نام اس میں پردان منتری رکھ لیں پردان منتری اس کو بھول آئیں گے تو نام سے اس میں بھی ان کے جو گھٹک ڈل ہیں اس میں بھی ایکہ نہیں ہے تو اس طریقے سے اس نام کا تو کوئی ارث نہیں رہ جاتا ٹھیک ہے اپنی اپنی باتیں ہیں اب اس کو جیسے کیجریوال ہم ہاں انڈیا کر کے انہوں نے تو پوشٹر تک لگا دیا ہے اور بھی دوسرے لوگ جو ہیں چکتے انڈیا یا جو بھی یہ وہ کہہ رہے ہیں دوسری بات یہاں جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ یہ ہے کہ اس ٹیلن نے کہا سوری سیتا رام ایچوری نے کہا کہ ہم تو پسیمی بنگال میں یا کیرل میں یا جہاں کہ ہمارا وہ ہے ہم کانگریس کے ساتھ چناؤ لڑیں گے جس کو کہ ممتاب اینر جی نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سرط رہ گی کہ کانگریس جو ہے وہ سی پی آئی کے ساتھ یا لیفٹ کے ساتھ چناؤ نہیں لڑے گی دو سو پر یہ تو پرانی باتیں ہو گئی جو کہ ابھی تک اس کا صاف نہیں ہوا ہے کیجریوال کے آنے سیستیتی اور بگڑ گئی ہے کیجریوال کو لگ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں کیونکہ اگر نیچیز جی ہٹ گئے اُزار سرط پوار بھی ہٹ گئے اور اب کون بچا تو ممتاب اینر جی اور کیجریوال بچے اور ابھی یہ ٹویٹ کر کے کھڑکے صاحب نے کہا بھی کہ ہم کو پرائی مینسٹر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم تو صرف ڈیس کے لیے ہم نے یہ سنگھٹھک بنایا ہے سارے لوگ اور ہم ڈیس کے لیے کریں گے تو اس کے اور نشتینت ہو گئے کیجریوال اور ممتاب اینر جی ممتاب اینر جی تو سمجھدار ہیں وہ اتنا خوش ہونے جیسی بات ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہاں سے آنے کے جانتہ تو انہوں نے کو دو دن کی کانگریس کا جو آئیڈیا ہے جس میں انڈیا بھی آگیا وہ قبضہ کر لیا گیا ہے جی بلکل بلکل میں آگے یہ ہی آپ کو کہنے والا تھا کہ یہ سارا خیل اگر آپ شروع سے دیکھا جائے تو پٹنا کی بیٹھک میں نیتیس کمار میں ہر جگہ جا جا کر سب کو کنوینس کیا بھائی سب کو ایک کھونا چاہیے اور برطمار سرکار کے خلاف ہم لوگوں کو ایک جھوٹ ہو کر رہنا چاہیے اور ہم اس کو ہرائیں ہم لوگوں کا بھلا ہے اور جتنے لوگوں سے ملے اس میں قریب قریب جو ان کے ساتھ آئے وہ سب ہی بھرسٹا چار میں لیپتے ہیں یا تو وہ جیل میں ہیں یا پھر ان کے اوپر سی بی آئی کی جہاں چل رہی ہے یا پھر وہ جمانت پر چھوٹے ہیں کھے جب وہ پٹنا کی بیٹھک ختم ہوئی تو وہاں ایک نعراج بیکتی الگ ہوئے وہ تھے کیجری وال کیجری وال نے بلیک میر کرنا شروع کیا کانگریس کو اور سولہ تاریخ تک یہ نہیں تھا کیوں جائیں گے کی نہیں جائیں گے اور سولہ تاریخ کو بھی انہوں نے دھمکانہ بند نہیں کیا تھا جب یہ آیا کہ ہاں آپ کو ہم سمرتھن دیش چکتے ہیں تب وہ اسی دن اور اسی سمجھ چلے گئے جیسے کہ بیگ بیگت کے ساتھ تیار تھا اور چلے گئے اور پوٹنا کے بعد یہ نشط نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس سملا میں آئے تو سرک پوار نے بیٹھا گلائی تو وہاں بھی نہیں ہوا یہ آگے یہاں آپ کے بینگلورو میں تو بینگلورو میں تو انہی کی سرکار ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ وہ وہیں پر ہوا اور جہاں دینے والی بات یہاں ہے کہ تب تک سین میں سونیا گاندھی کہیں نہیں تھی سونیا گاندھی اچانک اوپر اوپر کر کے آئیں اور انہوں نے سترہ تاریخ کا دینر سب کچھ جیا اور سترہ تاریخ کا دینر جب جیا تو یہ بات ساکھ ہو گئی کہ وہاں راہل گاندھی کو کور کرنے کیلئے آ رہی ہیں اور پورے بیٹھک میں اگر سب کا body language دیکھا جائے تو راہل گاندھی بلکل خاموش تھے کہیں کوئی ان کا بائٹ آ رہا تھا نہ کہیں ان سے کوئی بات چیت کر رہا تھا کیجریوار سے تو ان کا سامنا بھی نہیں ہوا یا ہوا ہوگا تو خیر ان کے ساتھ کوئی چچیتر آیا نہ ان سے کوئی بات چیت ہوئی یعنی وہ دوری ابھی بھی تھی اور پورا کھے جو ہے وہ اب کانگریس کے پالے میں آ گیا ہے اور یہ صحیح ہے کہ کانگریس کے خلاف جو تھے یا جو پکش میں تھے جو بھی تھے سب کو کانگریس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور نتیج جی پوری طرح سے اس جو بیرودھی دل کا اپنا ایک جو گروپ ہے یہ کہہ لیجیے کہ ایک خاصیہ پر ان کو ڈھکیل دیا گیا ہے اور پورا کھا پورا کمان کانگریس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور ہاتھ سے انت تک کانگریس نے اس پوری بیٹھک پر اپنا قبضہ جمائے رکھا اور آگے جو بیٹھک ہونے والی ہے وہ پورا کانگریس کے ہی ہاتھ میں ہوگا اب کانگریس جیسے چاہے گی ویسے کرے گی نام سے لے کر کے جگہ تک کانگریس اپنا جو ہے جو بھی چیزیں ہوں گی اپنی ساری چیزیں ڈکٹیٹ کرے گی اور لوگ اس کو مانیں گے اور کانگریس کو یہ ابھی بات سمجھ میں آگئی ہے کہ ہم ویپکس کی سب سے بڑی پارٹی ہیں اور اگر ہم نے اس خوصر کو چھوڑ دیا تو پھر ہم تو کہیں کہ بھی نہیں رہیں گے اس لیے سونیا گاندھی گھر سے نکل کر کے واقع آئی باہر اور راہو گاندھی کے ساتھ انہوں نے منچ بھی سادھا کیا اور اس کا جو ہے ایک طریقی سابقہ لیجے اس کا سنچالن کرنا چاہیے تکھڑ گے جب کو پارٹی ادرس کے ناتے لیکن وہ پورا کا پورا جو ہے اس کو پریوار کرتے ہیں اس پریوار میں پھر آ گیا اور یہ ابھی ایک خیال کرنے والی بات بات بنوائی ہوگی بات اگر اگر یہ بات دے سکتا بات بات سپریم بات بات سپریم بات نمشکرہ موسیقی 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 موسیقی